کرمہ گرم ہماری چکن منچوریاں تیار ہو گئی ہیں سب سے پہلے امی جی کو میں ٹرائی کرواتی ہوں اتنی محنت کی ہے اور محنت کا رنگ کیا لائی ہے میری دش بسم اللہ رقمالہ بہن امی بتائے گی مجھے موسیقی موسیقی اسلام علیکم میری پیاری سی یو ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیر کریاس اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ آج بڑی مزے دار ریسپی ہونے والی ہے کیوں ہونے والی ہے آپ کو پتہ ہے سب بہن بھائیوں کو جب میری بڑی سیسٹر میرے ساتھ ہوتی ہے تو بڑے مزے مزے کی ریسپی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی جو ریسپی ہم بنانے والے ہیں اس ریسپی کا نام بڑا مشکل ہے اگر تھوڑا سا مسوی ہو جائے تو اس چیز کو اگنور کرنا ہے اور اس ریسپی کا نام ہے چکن منچوریاں یہ ہی ہے کیونکہ ہم بھی پہلی مرتبہ بنا رہے ہیں یہ سمجھ لیں یہ ہماری بیٹ رہی ہے اور ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی دکھاتے ہیں یہ کیسی بھائی ہے کیسے بھی جو چیزیں بلکل فینلی تیار ہیں تو یہاں بھی سب ہم نے جمع کر کے رکھ دیئے تو اب ہی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں جو چکن منچوریاں تھیں وہ ہماری فرائی ہو چکی ہیں اور یہ ہے اس کو تھوڑا تیل لگانا ہے ہاں آئل کھانے والا تیل لگا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں اسے لئے لگا جاتے ہیں ایسے رائے جائیں گی اسے پڑی ہوئی ہے لسان فرائی کرتے ہیں سوڑا سنل bring سوڑا آئی اسے پڑا نیو نیو موسیقی موسیقی جی الحمدللہ بس ہلکی ہلکی سی ہماری چکن براؤن ہونے لگی تھی لیکن برتن ہو گیا تھا چھوٹا تو فرائی بان میں سبزی نہیں آ سکتی اسی لیے ہم نے کڑائی لیا اندر سے تو یہاں پر میں نے کہا اس میں سب چیزیں ڈال کے اور کھولے برتن میں ہم فرائی کریں گے کیونکہ سبزی بھی ہے اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام ہی بھول جائے چکن منچوریاں ہاں وہ بھی ہیں تو پھر اسی لیے سب چیز اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 اور یہ آرام سے بیٹھ کے کھائے جا رہے ہیں بس اچھا پوچھو سسٹر کس کے لیے میند کر رہے ہو اپنے بابی بھائی کے لیے دیکھو اسی لیے میں پہلے کھا رہی ہوں ویسے تو چکن منچورین میں بہت ساری چیز سبزیاں ایڈ کی جاتی ہیں ہمیں صرف تین سبزیاں ملی ہیں جس میں سے مٹر ہیں اور اس کے بعد کھول گو بھی ہے میرے خیال میں آج شملہ میرے چاہے ایسی نا بڑی خالہ یہ تین چیزیں ملی ہیں گاجر نہیں ملی یہ تین چیزیں ہم فرائی کر کے ڈال رہے ہیں تو آپ اس میں مزید سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں سبزی کو آپ جتنا ہلکا فرائی کریں گے اتنے ہی مزدار ٹیسٹ آئے گا تھوڑا کرنچی والا ٹیسٹ آئے گا تو میرے خیال میں سبزی کو تھوڑا ہلکا فرائی کرنا چاہیے یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے کہ ہلکا فرائی کرنے سے جو سبزی ہوتی ہے وہ ہیلڈی ہوتی ہے صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے سبزیوں کے ساتھ بھی چانس کھانا بنائیں گے انشاءاللہ اپنے بھینڈ بھائیوں کے ساتھ اچھی سے اچھی ریسپی شیئر کریں گے اور ہماری ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں لائک بھی کریں چکن منچوریاں کی ریسپی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے لیکن ہم الگ سٹائل سے پکا رہے ہیں اگر ویسے اسے بنایا جائے جو چکن ہے اس کی سمیل ختم نہیں ہوتی اور یہ اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوتا تو ہم فرائی کر کے ڈال رہے ہیں یہ دونوں چیزیں تینے چیزیں بیک اپ کر کے ہم نے رکھ لی ہیں تو یہ فرائی کر کے ہم بیچ میں رکھیں گے اور اس کو میردہ اور انڈا لگائیں گے میدے کو دو انڈوں میں چار چمچ تک میرے خیال میں ایڈ کر لیں اسے اچھی طرح کر لیں موسیقی اس کو بال میں ڈالنے کے بعد اوپر سے جو بنایا ہے آپ نے انشاءاللہ وہ ڈال دیں ہنڈے میدے لیسن اور نمک کا پیسٹ ڈال کے اسے اچھی طرح لگا کے میرنٹ کر لینا ہے دس پندرہ منٹ تک موسیقی 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 اپل سیسم ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال کر سائیڈ پر رکھ رہے ہیں یہ ہماری ویلیج سٹائل کی نئی چکن منچورین ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے ہم تھوڑا الگ طریقے سے بنا رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مزدار بنے گی ہری مرچ کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں لسن بھی ڈال دیں لسن بھی ڈال دیں لسن پہلے سے ہم نے فرائی کر لیا تھا تو اب اس میں شامل کرتے ہیں تین کپ پانی ہمارا ضائع نہ ہو اسی میں ہم یہ ریسپی بنا رہے ہیں آگے تین کپ پانی ایڈ کر دیا ہے ہمارے باس چلی گرلک سوس ہے تو ہم اسے ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تیکھا کھانا بہت پسند ہے بلکل یہ ہمارے پاس اگر میونیز یہ نہیں سمال کرنی بس یہی بس ٹھیک 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 کافی ہے کیچپ ایڈ کر دیا ہے اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹو این ون یعنی کہ اس میں مسالہ مکس ساشے بھی ہوتا ہے لیکن اس ڈبے میں مسالہ مکس ساشے نہیں تھا چکن منچورن بنانے والی کمپنی سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں مسالہ جات تو ایڈ کریں اوپر نے آپ نے لکھ دیا ہے لیکن اس میں مسالہ جات ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم نے کالی مرچ اور لال مرچ بھی ایڈ کی ہے پانچ منٹ پانی پکنے کے بعد اس میں چکن منچوریاں ایڈ کر دیں اور پھر اس کو پانچ منٹ تک پکائیں ہم نے فرائی کی ہوئی سبزی ایکسٹر اس میں ایڈ کی ہے جس سے اس کا ذائقہ مزید ہی مزیدار بن جائے گا اور چکن کو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے پھر اسے اوپر پیسٹ وغیرہ لگا کے ہم نے پھر سے فرائی کیا ہے دو بار فرائی کیا ہے تاکہ چکن جو ہے نا اندر سے کچھا نہ رہ جائے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے جو چکن منچوریاں ہیں ان میں مسالہ جو ہے نا وہ حل ہو گیا ہے اور چیترہ سے پک گئی ہے اور اب اس میں تھوڑا چکن ایڈ کرتے ہیں جو کہ چکن ہم نے بنایا تھا فرائی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیتے اور سبزی بھی ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی جو چکن ہے آپ نے وہ بغیر ہڈی کے لینا ہے لیکن ہماری ایک ہڈی والی بوٹی بیچ میں چلے گئے مامی نے کہا کوئی بات نہیں وہ میں نے خود ڈال لیا ہے مجھے اچھی لگتی ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے ہڈی والے گوشت کا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے تو اب ہر چیز ہم نے ایڈ کر دیا اس میں اور ہماری جو چکن منچوریاں تھی وہ بلکل ایڈ ہو گئی ہیں یہ دبے پہ جو طریقہ اس عمال لکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے اسے تھوڑا الگ بنایا ہے کیونکہ اس میں ساشے ہوتا ہے مثالے کا وہ اس میں نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا طریقہ چینج کرنا پڑا اگر وہ ہوتا تو پھر تھوڑا ایزی ہو جاتا بنانا لیکن یہ طریقہ بھی بہت عزو بڑھ جاشا ہے اور اس میں جو سبزی ہم نے ایکسائیڈ کی ہے چکن منچوریاں اور زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن گئی ہیں مزہ اسی میں ہوتا ہے جو اپنے سے ریٹی بھی الگ طریقہ سے بنائے جی بلکل ہم نے ضرور پرائی کیا ہے چکن کو بھی ویسے ہی کچھے کو مسالے میں پیسٹ میں حل کرتے ہیں اس کو پھر میرنٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر رکھتے ہیں لیکن ہم نے چکن کو فرائی کیا ہے پہلے تاکہ جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور فرائی بھی اچھے سے ہو جائے جو اپنے گھر کے مسالے ہوتا ہے اس سے بہت جو دیسی ہمارے گھر کے مسالے ہوتے ہیں اس سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی بیاری ریسپی ماشاء اللہ بنی ہے الحمدللہ اور اسی طرح ہم اپنے طریقے سے الگ سٹائل سے گاؤں کا جو سٹائل ہے اسی طریقے سے ہم انشاء اللہ بناتے رہیں گے تیار کرتے رہیں گے ریسپی میں بھی اس میں ضرور ٹرائی کروں گے کیونکہ یہ مٹی کی دوری ہے نا تو اس میں کھانے دیسی مسالے کی خوشبو بھی ہے جب ہم نے ریسپی بنانا شروع کی تھی درخت کا جو سایا تھا وہ وہاں پہ تھا وہاں سے لیکن اب مامی کے اوپر دھوپ آ چکی ہے اور ایستہ ایستہ سب کے اوپر دھوپ آ جائے گی اور ہماری ریسپی بھی الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی ہماری جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹلی طور پر تیار ہو گئی ہے اور اب اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی بہترین سبزی ملی ریسپی جو ہے نا ہماری تیار ہوئی ہے چکن بھی ہے سبزیاں بھی ہیں اور چکن منچوریاں بھی ہیں بس چکن منچوریوں میں جو مسالہ ہوتا ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر کیا ہے جو دیسی مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ہم نے ایڈ کی ہے تو یہ ہیلڈی بھی ہے اس وقت اس میں سبزیاں ہیں کچھی تو یہ بھی الحمدللہ ہیلڈی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے فینلی جی گیس ہو گیا ہے آف اس کا مطلب ہماری چکن منچوریاں فینلی طور پر ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ برطن سمیٹے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کو سرف کیا جائے گا ہم بھی آجائیں نہیں نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ابھی نہیں ہے نہیں آپ سکون فرمائے آپ سو جائیں کب تک ہمیں بھی ضرورت پڑے گی ہماری جب ہم کھا لیں گے یہ بات غلط ہے کیونکہ آپ کو ڈاکٹر نے بنا کیا ہے اور تیز مسالے والی چکن منچوریاں ہیں فل تیز مسالے والی ہم نے بنائی اس لیے تاکہ آپ کھا نہ سکے ہم خود ہی کھائیں بہت بڑی بڑی ریسپیوں میری طبیعت جیسے فیکٹ ہوتی ہے انشاءاللہ بہت ایک سسٹم بنانے والے ہیں اور ریسپیوں کا اور بہت اچھی اچھی ریسپیاں لے کے آنے والے مہن بھیوں کے لیے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی مزیدار چکن منچوریاں تیار اوپر سے دنیا ڈالا جا رہا ہے کرما کرم ہماری چکن منچوریاں تیار ہو گئی ہیں جی الحمدللہ ہماری ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے تو ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ سسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا تو ابھی سے موں میں پانی آ رہا ہے تو بس سب سے پہلے امی جی کو میں ٹائے کرواتی ہوں اتنی محنت کی ہے اور محنت کا رنگ کیا لائی ہے میری دش بسم اللہ رقمالے بھی امی بتائے گی مجھے امی کیسی بنی ہے بہت مرچیں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے مرچیں تیز تو نہیں ہے نانی اماں چلو یہ ساری آپ نے کھانی ہے ٹھیک ہے میں پیٹ سے بند کریں ہم نے کہتے ہیں پیٹ میں میں بند کر رکھ دوں گی مصطفیٰ کو تو بلکل نہیں دینی کیونکہ مصطفیٰ کو یہ اچھی نہیں لگتی نہیں مجھے اچھی لگتی ہے پچھلی بار تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی یہ تو یہ وہ تو نہیں اچھا یہ وہ نہیں ہے یہ جی چیکن منچوری ہے تو یہاں نانی اماں یہ جو پلیٹ ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرو اب کھا کے بتاؤ کیسے لگیے شدا دیکھوں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا نہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا آپ آرام سے سکونچے بیٹھیں چلو آپ نے خان کو بھی ٹریک کر رہی دیکھا نہیں 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 چلیں جی نہیں یہ مسال تیز ہوگا نہیں اتنا تیز نہیں ہے بس ایک اور نہیں 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 پورا نہیں تھوڑا تھوڑا پیسے پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا بس بس لائٹ مسال اتنا تیز نہیں ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ وکری موسیقی 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 موسیقی